افغانستان کا یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی وہ ان کی ہم سے نفرت ہے افغان کیمپس میں میں تو کہتا ہوں ان کو پی ایس ایل میں بھی نہ لیں اب نہ انڈیا کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ نہ افغانستان اب افغانستان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے اب یہ تو ایسے سوچنے والی بات ہے افغانستان تو خود ڈیفولٹ ہے رہے اور دو ڈیفولٹ رہا ہے آپ اس میں شاید اس لیے کلیش کی وہ جیسے نہیں کھیل پا رہے کہ پوری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں سب کو پتا ہے کہ کتنی دہشتگردی چل رہی ہے تو وہ کیوں کھیلنے کے لیے آئیں آپ کی کرکٹ کا بیڑا گھرک کر دیا گیا ہو ہے اور ایک بندے نے کیا جس کا رام جہیں دوستو میرے چینل موڑی ڈیس میں آپ کا صحبت ہے دوستو اس ویڈیو کو لیکس ہے اور میرے چینل کو سسکر کرنا مد بھولے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے بھارت کے بعد اب افغانستان نے بھی کہا ہی کہوں چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان میں نہیں آئیں گے کیونکہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مطلب کی اب افغانستان بھی چیمپینز ٹروفی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو یہ سن کے پاکستانی میڈیا بہت چیز رونے لگا ہے پاکستانی میڈیا پھر سے اپنی سارسی تھیوری لگے آیا ہے کہ بھارتی ایر ٹیم نے یا بی سی سی آئی نے افغانستان کو پیشے دیئے یا افغانستان نے بھارت کے کہنے پہ پاکستان آنے سے منع کر دیا اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم اٹھنی اچھی بھی نہیں ہے اور پاکستان کو ان سے کھیلنا نہیں چاہیے دوستو یہ ویڈیو بہتی مصدر ہے پیسہ پورا سرو دکھے گا تو چلیے ایڈیسا نکل کے ایوی ڈریکٹ ہے افغانستان کا یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی وہ ان کی ہم سے نفرت ہے سمہاو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوگا اس سے کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان لڑکوں کو جو کرکٹ آج کھیلنا ہے افغانستان گلوں سے سب کے سب لڑکوں نے یہاں سے سیکھیل کے افغان کیمپس میں میں تو کہتا ہوں ان کو پی ایس ایل میں بھی نہ لیں ان کے پلیئروں کو یہ کیا بلکل اب اب ایک سیچویشن ایسی ہو گئی ہے جس قسم کے بھارت ہی جانب سے بیانات آرہے سیچویشن ایسی ہے کہ اب ہمیں کرکٹ کے میدان میں سیاست کی صراحیت روک نہیں ہوگی اور واقعی اس کے لئے کوئی سٹیپ لینا ہوگا اور کتنی انسلٹ ہوگی انٹرنیشنلی کے پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس کو انڈیا کینسل کر دیتا ہے ٹورنمنٹ کیوں پاکستان ویسی بدنام آشکل دبائی والا سین دیکھ لے کہ وہاں پہ جا کے لوگ پاکستانی مانگ رہے ہیں تو پاکستان ویسے ہی بہت بہت گر چکی ہے اس کے مجھ بہت زیادہ اب نہ انڈیا کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ نہ افغانستان اب افغانستان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے اب یہ تو ایسا سوچنے والی بات ہے افغانستان تو خود ڈیفولٹ ہے رہا ہے اور دو ڈیفولٹ رہا ہے میں شاید اس لیے کلیش کی وہ جیسے نہیں کھیل پا رہے ہیں ہم کسی کو پسندی نہیں آ رہے گی انڈیا نہیں آ رہا چلو بانا بڑا ملک ہے امیر ملک ہے بڑے چشکیں ہیں بھئی امیروں کے لیکن یہ افغانستان کو کیا مسئلہ ہو گیا انڈیا کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو لگتی ہے وہ افغانستان سے لگتی ہے کرکٹ میں اور وہ چھوٹا انڈیا ہمارے لیے کیونکہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے کرکٹ ہم سے سیکھ کی ہے سپورٹ انڈیا کو کرتا ہے تو ہم ہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی انہوں نے آنکھیں دکھائیں ہیں ڈیر ہوئے ہیں ہم سے چیمپین ٹروفی بھی آپ کو بتا ہے اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو پاکستان میں کتنا انویسمنٹ آئے گا پاکستان میں جو ہے ٹوریزم بڑھے گا لیکن اب آپ دیکھیں نا انڈیا بی سی سی آئی بھی یہی کہہ رہے ہیں افغانستان کا جو بورڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا یہ کیا طریقے کار ہوا مطلب مجھے سن کے بڑا آکورڈ لگ رہا ہے عجیب و غریب لگ رہا ہے میں ہرٹ ہو رہی ہوں کہ بھائی انڈیا ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ کی ٹروفی ون کر کے اپنے ملک لے گیا اور وہاں اتنی سیلیبریشنز چل رہی ہیں اور ہم جب بھی کوئی لیگ کروانے جاتے ہیں عیشہ کپ ہو جائے چیمپین ٹروفی ہو جائے تو آدھی ٹیم میں تو صاف صاف آنے سے انکار کر دیتی ہیں باقی رہی اس چھوٹی کی بات تو وہ ان کا بس ایک جسٹ ایک نا آنے کے انہوں نے ریزن بتایا یہاں پر ہم نے میچ رکھ لیا ہم ٹروفی کروائیں گے چیمپین ٹروفی اور تمام جو دنیا کی ٹیمز ہیں وہ پاکستان کھیلنے کے لیے جائیں گی تو ان کی ذہن میں خیال نہیں آتا کہ پوری دنیا میں خبریں جاری ہیں سب کو پتا ہے کہ کتنی دہشتگردی چل رہی ہے تو وہ کیوں کھیلنے کے لیے آئیں گے اب افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان سے تو جو تعلقات ہیں وہ تو یعنی مرنے مارنے پر تلے ہوئے دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو کہ وہ سخت ناپسند کرتے ہیں پاکستانیوں کو اور پاکستان کو افغانستان کے لوگ تو میں دیکھ رہی تھی کہ افغانستان کے ہی کچھ پرومیننٹ لوگ ہیں ایسے جو کہ مطلب اس طرح کی اس پر بات بھی کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی افغانستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان کو پاکستان چیمپینس ٹروفی میں کھیلنے کے لیے جانے کے لیے افغانستان کرکٹ بورٹ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان جائے یا نہیں جائے کیونکہ بھائی اگر کوئی بھی ٹیم پاکستان جاتی ہے اور کل کو پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ کسی بھی دیش کا تو اس کا جواب کون دے گا پاکستان تو نہیں دے سکتا اس کا جواب کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سیپٹی نہیں دے پا رہا تو پھر وہ باہر دیشوں کے کرکٹ ٹیم کو یا کرکٹ فینس کو یا کرکٹ بورٹ کو تو وہ ان کو سیپٹی کیسے دے گا میں سمجھتا ہوں کہ تالیبان ٹو پوائنٹ زیرو یہ پرانے تالیبان سے فرق ہیں یہ ریلیسٹک ہیں پرگمیٹک لوگ ہیں اور یہ ایک بالکل سپورٹس جو ہیں جس طرح سے کرکٹ کھیلی جائے گی ایون کیا دسمبر میں تو سٹیلیا نے بھی بولا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کو ادھر سیریز کھلے نہ بھولانا یہ ہمارا ٹائم بیس کرتے ہیں آپ کے ساتھ انڈیا افغانستان اسٹریلیا انگلینڈ یہ آپ کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے ایون ساؤتھ افریقہ بھی یہ آپ کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے انٹرسٹ نہیں رکھتے آپ کی کرکٹ کا بیڑا گھرک کر دیا گیا ہویا ہے اور ایک بندے نے کیا جس کا رام ہے بوبزی دی گھنٹے کا میرے چھنکنے کا کھینگی ہے بندہ اس بندے کی وجہ سے آپ کی کرکٹ کو لوگوں نے سیریز لینا چھوڑ دیا ہے اب آپ اگر بیٹھ کے ہمارا نیوز چینل یا ہمارے میڈیا والے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں یہ یہ منع کروانے میں پیچھے جو ہے وہ انڈیا کا ہاتھ ہے چلے دوستو اس میڈیا بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جنئرن سیگورٹی ریزن ہے پاکستان میں ہر ہفتے آتنگ وادی حملے ہوتے تو کوئی بھی ٹیم اگر سیگورٹی ریزن بول کے پاکستان نہیں آنا چاہیے گی تو آئی سی سی بھی کیا کل گا آئی سی سی اپنی پرسنل گرانٹی نہیں دیکھا پاکستان کے ماملے پہ کیونکہ آئی سی سی کوئی پڑھائے گی سی لنکر ٹیم کے ساتھ کیا ہوا دہا اور پاکستان کی ابھی سیگورٹی کے حالات کیسے ہیں تو آئی سی سی جانبوچ کے اس پروبلیم میں اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا تو اگر افغانستان نے بھی سیگورٹی ریزن کی ویسے پاکستان آنے سے منا کر دیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر پائے گا پر افغانستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ بی سی سی کی طرح یا بھار کی طرح اپنے پیروپے یا اس ڈیسیسن پہ اکیلے کھڑی ہو جائے ہاں اگر بھارت کا ساتھ افغانستان نے دیا تو بھارت افغانستان کی مدد کر پائے گا تو افغانستان اس ڈیسیسن پہ کھڑا ہو پائے گا آئی سی سی کے سامنے اور آخر میں میں یہ کہا کہ چیمپینز ٹروفی ٹویٹی ٹی پی 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 کیا ہوگا یہ فیچر میں ہی پتہ چلگا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ مہینوں میں یا جب تک ڈیسیمبر نہیں یا تب تک کوئی بھی ڈیسیزن ہوگا کہ کونسٹین پاکستان جائے گی یا پاکستان نہیں جائے گی پھر چلے دیکھتے کی فیجر میں کیا آدھا دوستے ویڈیو دیکھنے کے لئے پر آلے سکیئے اور ہم آجے سسکرائب کرنا من مجھولے گا مجھولے گا